اگلے شائر کے حضور چلتے ہیں سرزمینِ دیروہ پرتاب گڑھ کے بہت ہی باکمال شائر کے حضور چلتے ہیں اس لیے تیری اداوں کا دیوانہ میں ہوں جو تیری آنکھ میں چمکا وہ زمانہ میں ہوں اب یہ شیر پڑھتا ہوں جس شائر کو آواز دینے جا رہا ہوں اس شائر کی شائری کا رنگ اس کا مزاج اس کا اپنا لہجہ بلکل اسی شیر کی طرح ہے کہ اس لیے تیری اداوں کا دیوانہ میں ہوں جو تیری آنکھ میں چمکا وہ زمانہ میں ہوں میں نے جن لوگوں کے رستوں سے ہٹائے پتھر اب انہی لوگوں کے پتھر کا نشانہ میں ہوں کمال اور اثر یہ دونوں چیزیں جب شائری میں ملتی ہیں تو سرزمینِ دیروہ کے کمال اثر کا لہجہ بنتا ہے میں بہت محذب اور بہت ہی محترم شائر سرزمینِ دیروہ سے تشریف لائے ہوئے حالی جناب کمال اثر صاحب سے گزارش کر رہا ہوں بہت ہی عدب کے ساتھ کہ یہاں تشریف لائیں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ زوردار تعلیوں سے ہمارے اس محترم شائر کا استقبال کریں آئیے چار بسرہ دعائیہ کا سمات فرما لیں اس کے بعد پھر گزل انشاءاللہ پیش کریں گے کرم کے اپنے مجھے صاحبان میں رکھنا کرم کے اپنے مجھے صاحبان میں رکھنا کہ بعد مرنے کے عالی مکان میں رکھنا کرم کے اپنے مجھے صاحبان میں رکھنا کہ بعد مرنے کے عالی مکان میں رکھنا کہ جس گھڑی بھی دفنائے قبر میں مجھ کو کہ جس گھڑی بھی دفنائے قبر میں مجھ کو میرے خدا مجھے اپنی امان میں رکھنا بہت بہت شکریہ صاحب اور آج یہ سب سے خوشی کے بات کی استقبالیہ یہ مشارہ سب ہی ہم اور آپ سب مل کے منا رہے ہیں وہ جناب عفضل انصاری صاحب جناب نواب انصاری صاحب کے اجاز میں کیا گیا میں ان کی نظر چار مصرہ پیش کرتا ہوں سواد فرمالے دل کے دل کے ہمارے پورے ارمان ہو گئے دل کے ہمارے پورے ارمان ہو گئے امن و امان پانے کے سامان ہو گئے دل کے ہمارے پورے ارمان ہو گئے امن و امان پانے کے سامان ہو گئے بھائی ایسے نہیں ہوئے بہت بڑی مسکت کے بعد یہاں اس پوزیشن میں آئے اور سب لائے سبھی نے بڑی محنتیں کی اور سبھی کا شکریہ کرتے ہیں اور تو دل کے ہمارے پورے ارمان ہو گئے امن و امان پانے کے سامان ہو گئے فضل و کرم خدا نے عطا کر دیا ہمیں یہ سب سے بڑائی اس کی ہے جس نے یہ عطا کیا ان کو میں اس کی تعریف میں کہتا ہوں فضل و کرم خدا نے عطا کر دیا ہمیں اب افضل اور نواب بھی پردان ہو گئے بہت بہت شکریہ ایک زہر دار تعلیہ ہونے چاہیے ہمارے افضل پردان صاحب اور نواب پردان صاحب گلائے محبت سے نواز رہے ہیں بہترین ترنم کے شاعر عبدالواحد انساری صاحب موجود اس سے اور بڑی کیا خوشی ہوگی اس مشاعرہ یہ مشاعرہ بہت ہی کامیان مشاعرہ ہو رہا ہے اس میں دو رائے نہیں تو چار میں سے آئیے گزل کے رنگ میں لے چلتا ہوں ساید آپ لوگوں کو پسند آئے آج کے ملک کے حالات پہ نظر ثانی ہوئی ہے میں نے کیا ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ یارب تو ہی نفرت کی یہ دیوار گرا دی کیا بات ہے آج ملک میں نفرت کا ماحول جو بھویا گیا اس پہ ہم نے قطعہ کہی ہے وہ سواد فرما لیں کہ یارب تو ہی نفرت کی یہ دیوار گرا دے یا پھر میرے احساس کو پتھر ہی بنا دے کیا بات ہے یارب تو ہی نفرت کی یہ دیوار گرا دے یا پھر میرے احساس کو پتھر ہی بنا دے اور روشن جو کرے گھر کو وہی روشنی اچھی روشن جو کرے گھر کو وہی روشنی اچھی اور وہ روشنی کس کام کی جو گھر ہی جلا دے اور روشنی کس کام کی جو گھر ہی جلا دے اور روشنی کس کام کی جو گھر ہی جلا دے یہ زوردار تعلیہ آپ سب لوگوں کی طرف سے ہو بھائی روشنی کس کام کی جو گھر ہی جلا دے بھائی تبلیغ زمان ساری صاحب بھی اپنی محبتوں سے خمال اثر صاحب کو نماز رہے ہیں بھائی چلیے بھائی میں شامہین کی فرمائش پوری کر دیتا ہوں سماتھ فرمالے کہ یارب تو ہی نفرت کی یہ دیوار گرا دے یا پھر میرے احساس کو پتھر ہی بنا دے یارب تو ہی نفرت کی یہ دیوار گرا دے یا پھر میرے احساس کو پتھر ہی بنا دے اور روشن جو کرے گھر کو وہی روشنی اچھی روشن جو کرے گھر کو وہی روشنی اچھی وہ روشنی کس کام کی جو گھر ہی جلا دے وہ روشنی کس کام کی جو گھر ہی جلا دے بہت بہت شکریہ تھا اور آئیے میں شاعر ہونے کے ناتے ہماری زبان اردو کہ حوالے سے چار میں سے رپیش کر دیتا ہوں جو ہماری پہچان ہے اس کو زندہ رکھنا ہے یہ ایک ہمارا فرض ہے اس کے تحت میں چار میں سے رسمات فرمالے کہ آن والے ہیں شان والے ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے آن والے ہیں شان والے ہیں سچ ہے امن و امان والے ہیں ہماری یہ پہچان ہے یہ ہماری پہچان ہے ہمارے پرخوں کی پہچان ہے اور ہماری خوبی پہچان ہے آن والے ہیں شان والے ہیں سچ ہے امن و امان والے ہیں ہیں اور پیار کرتا ہے ہم سے سارا جہاں کیا بات آج ان کے ہم محتاج نہیں ہیں یہ ہم کو پیار کریں پیار کرتا ہے ہم سے سارا جہاں ہم تو اردو زبان والے ہیں ہم تو اردو زبان والے ہیں ہم تو اردو زبان والے ہیں بہت بہت شکریہ اور آئیے زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ایک گزل ہاں ہوئی ہوئی چارے جان میں سرک پڑھ لیں جیسے آپ کہیں گے ارشا ارشا آئیے گزل میں نے نئے لکھی ہے بھی وہ آپ سماتھ فرما لیں ارشا پھر باقی اور شورہ کو کافی سبھی تکلیف نہ ہو بھئی اشارہ آپ دیکھئے گا ہمارا جو میرا نظریہ ہے میں نے اس کو اپنا اس گزل میں کہنے کی کوشش کی وہ سماتھ فرما لیں کہ اس کا کس کا آپ سمجھ سکتے ہیں اس کا ہر ایک فتنہ تماشا گری کا ہے اس کا ہر ایک فتنہ تماشا گری کا ہے خطرہ مگر وطن کو سودا گری کا ہے باہ کیا کہنے خطرہ مگر وطن کو سودا گری کا ہے اس کا ہر ایک فتنہ تماشا گری کا ہے بہت اچھے شیر سماتھ فرمائیں کہ تجھ سے تجھ سے کسی وفا کا بھروسہ نہیں مجھے تجھ سے کسی وفا کا بھروسہ نہیں مجھے کردار تیرا آج بھی فتنہ گری کا ہے کردار تیرا آج بھی فتنہ گری کا ہے کردار تیرا آج بھی فتنہ گری کا ہے اگلا شیر سماتھ فرمائیں کہ کتنا بھی داگ تُو میرے کردار پہ لگا بہت سے داگ لگائے جا رہے ہیں بھی کتنا بھی داگ تُو میرے کردار پہ لگا فن میرے پاس آج بھی شیشہ گری کا ہے کتنا بھی داگ تُو میرے کردار پہ لگا فن میرے پاس آج بھی شیشہ گری کا ہے فن میرے پاس آج بھی شیشہ گری کا ہے اور ایک سر اور سماتھ فرمائیں ارشاد کہ رہرے کے زخم دیتا ہے وہ آج بھی مجھے رہرے کے رہرے کے زخم دیتا ہے وہ آج بھی مجھے پھر بھی مجاز میرا چارہ گری کا ہے پھر بھی مداز میرا چارہ گری کا ہے رہ رہ کے زخم دیتا ہے وہ آج بھی مجھے شیر سماعت فرمائیں یا یہ گزل کا شیر ہو گیا ہے اسی میں مکتہ بھی ہے گزل کا شیر بھی ہو سماعت فرمائیں اس کے بعد میں اپنی جگہ لیں گو کہ اریانیت کا دور ہے اریانیت کا دور جو ہر سمت ہے اثر اریانیت کا دور جو ہر سمت ہے اثر سارا فطور حسن کی جلوہ گری کا ہے بہت اچھا ہے اسے آپ کو سمالنا ہے یہ ایک میرا پیغام ہے بہت بہت سکریہ